پیر یوسف زہی جو پاکستان واپس آئی ہے 29 مارچ کو تو انہوں نے اسی مہینے پاکستان وہ شامل ہو گئی اس لسٹ میں جس لسٹ سے پاکستان سے دنیا بھر تین بڑے اہم پیغامات گئے ہیں وہ کیا ہیں پیغامات یہ دیکھیں جب دشمن افغانستان کے راستے دہشتگردوں کے جوپ میں پاکستان میں گھسا تو اس سے پہلی بھی ملالا کا مقصد تعلیم تھا جب دشمن نے نقصان پہنچایا اور ملک کے طول و عرض میں آگ لگائی تو اس کے بعد بھی ملالا کا مقصد صرف تعلیم تھا ہاں ایک فرق آ گیا تھا اب وہ صرف خود ہی تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی اب وہ تعلیم پھیلانا بھی چاہتی تھی کچھ میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ ملالا کی پاکستان واپسی جب کہقیقت یہ ہے کہ ان کی پاکستان واپسی نہیں بلکہ گھر آمد ہے ملالا پاکستان میں ہیں لیکن ایک پیغام دنیا بھر میں ہے بالخصوص یہ پیغام دشمنوں کے نام ہے ملالا پاکستان کا جیتا جاگتا اور بولتا استارہ ہے یہ استارہ بتاتا ہے کہ پاکستان ایسے ہی لوگوں کی سر زمین ہے پاکستان خود ایسا ہی ہے دشمنوں نے اس پاکستان پہنچانے میں کوئی تصر نہ چھوڑی چاہے وہ براہ راست جنگ ہو یا پاکستان کی راستے دہشت کرنی کو پاکستان میں داخل کرنا ہو بھارت نے کبھی موقعات سے نہیں جانے لیا ملالا سے آرمی پبلک سکول کے سانعہ تک ایک ایسی داستان بکھری ہے جو دشمن کی پست سوچ کا مظہر ہے لیکن دوسری طرف ملالا کا پاکستان ہے اور پاکستان کی ملالا ہے جو حمت و جرت کا استارہ ہے دشمن گولی مارتا ہے ملالا پاکستان سمیں دنیا بھر میں تعلیم دھلانے کا عظم لے کر کھڑی ہو جاتی ہے ملالا نوبل انام حاصل کرتی ہے اور دنیا میں پسماندہ ممالک میں علم کی روشنی بکھیرنے لگ جاتی ہے دشمن سر میں خاک ڈالتا ہے اور ملالا یقین کا لہجہ لیے دنیا پر مخاطب ہوتی ہے ملالا مخاطب ہوتی ہے پاکستان مخاطب ہوتا ہے اسے od backgrounds کو لے میں یہ کی تیس ب Gerے لوگیں پر گھمتے ہیں طور پر مرة، اس سے دکھلے گیا پتالا مرکا صرف it is for those voiceless children who want change I am here to stand up for their rights to raise their voice it is not time to pity them it is time to take action so it becomes the last time the last time so it becomes the last time پھر دشمن کے لیے سب سے کڑا لمحہ تب ہوتا ہے جب ملالا چہرے پر مسکراہت سجائے پاکستان اپنے گھر واپس آتی ہے آنکھوں میں خوشی کے آنسوں ہیں اور ہونٹوں پر مادرے وطن کی تعریفیں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ساڑھے پانچ سال کے بعد میں یہ پھر اپنے وطن اپنی مٹی پر قدم رکھیں ملالا کا پاکستان آنا صرف دشمن کو نہیں دنیا بھر کی ممالک کو پیغام ہے کہ پاکستان آمن کی سرزمین ہے یہاں انتشار پھیلانے کی کوشش آخر اکار ناکام ہوتی ہے اس مہینے دنیا کو ایک ہی وقت میں پاکستان سے کئی پیغامات گئے بینول اقوامی کرکٹ کا شاندار ملہ اور ملالا کی گھر آمد ہمارے ہاں پاکستان میں جو بھی نوبل پیس پرائز یا انام حاصل کرتا ہے وہ کانٹروورشل ہو جاتا ہے ڈاکٹر عبدالسلام نے نوبل پیس تنینوں نے نوبل پرائز لی تھی فیزکس میں وہ کانٹروورشل ہیں پاکستان میں یہ بنا دیے گئے اور ملالا یوسف زئی ایک خاتون ایک بچی کم عمر یعنی چھوٹی بہت چھوٹی عمر میں اس نے نوبل پیس پرائز بھی لے لی اور مطلب یعنی ہر طرح سے جو ہے وہ پاکستان کا نام ایک طرح سے دنیا میں روشن ہو کہ پاکستان سے پہلی خاتون پہلی سٹوڈنٹ لڑکی کم عمر انڈر ایج یعنی یہ تاریخ رقم ہو گئی ڈاکٹر عبدالسلام نے بھی تاریخ رقم کی تھی ملالا یوسف زئی نے بھی تاریخ رقم کی ہے لیکن دونوں جو ہیں وہ کانٹروورشل ہو گئے اگر ہم دونوں کو ڈسون کر دیں تو جو بھی دوسرے ممالک ان کو اون کریں گے ان کے کریڈٹ میں جائے گا کہ دیکھیں یہ لیکن ہمارا نقصان یہ ہوگا کہ وہ کریڈٹ جو پاکستان کو مل سکتا ہے کہ فیزکس میں اتنی مشکل فیلڈ کے اندر پاکستان سے کسی نے نوبیل لیا سائنس میں یہ بہت بڑی بات ہے پھر تعلیم میں ایک بچی سٹوڈنٹ اور ایک انڈر ایج کم عمری میں کسی نے نوبیل انام لے لیا ملالا دیں یہ بھی پاکستان کے لیے کریڈٹ جاتا ہے اور وہ مجھے بھی آپ نے ابھی دیکھا ریپورٹ کے اندر کہ جہاں جس وقت ملالا انام لے رہی تھی نوبیل کا تو ایک بچی کھڑیوی تھی جو پاکستانی لباس میں تھی جو آپ ایک طرح سے سمجھ لیں قومی لباس ایک طرح سے خواتین کیا جو پاکستان میں پہنتی ہیں ایک پاکستانی لباس میں کھڑی چھوٹی عمر میں ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ دنیا کا موسٹ پریسٹیجس موسٹ یعنی معروف انام لے تو یہ کس کے لیے ایک حوصلہ حضائی ہے اور کس کا نام روشن ہوتا ہے پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے